اسلام علیکم ناظرین ناظرین راشن پروگرام کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین پروگرام چلائے جائیں گے جی بالکل آپ نے صحیح سنا گورنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ راشن کے تین پروگرامز جو ہیں وہ چلائے جائیں گے اور آپ کو دس ہزار کیش بھی دیا جائے گا اب یہ میں آپ کو تفصیلن جو ہے وہ آگاہ کرنے جا رہا ہوں کہ تین کون سے پروگرامز ہیں آپ کو ان پروگراموں میں کیا ملنے والا ہے اور دس ہزار کیش آپ کو کس طرح ملنے والا ہے یہ سارا پروسس میں آپ کو جو ہے وہ بتانے والا ہوں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیں تو چلیں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ ہر صوبے میں الگ الگ گورنمنٹ ہے تو اب جو ہے ان پارٹیوں نے اپنا اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے صوبے میں کیا دینا ہے کونسا پروگرام جو ہے وہ جاری کرنا ہے اور اپنے عوام کو کونسی سہولت دینی ہے مگر صرف ابھی جو ہے وہ ایک دو پارٹیوں نے فیصلہ کیا ہے فیلال ایک دو پارٹی اور بھی رہتے ہیں جن کو ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے صوبے میں اپنے عوام کو کیا دینا ہے ان کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے جن کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس صوبے میں کون سا پروگرام جاری ہونے والا ہے کس پروگرام کے تحت آپ کو کون سی چیز ملے گی تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب دیکھیں ایک تو راشن کا پروگرام ہے جو کہ وفا کی حکومت کا ہے یعنی کہ یوٹلٹی سٹور کے اوپر آپ کو سبزری دی جائے گی ہر سامان کے اوپر آپ کو ریعت دی جائے گی یہ ایک الگ پروگرام ہے اور یہ پروگرام ہے ساڑھے سات ارب روپے کا اور یہ وفا کی پروگرام ہے اور اس پروگرام سے پاکستان کے سارے صوبوں کو فائدہ ہوگا اور جو بھی جہاں بھی ہے وہ اپنے یوٹلٹی سٹور کے اوپر جا کر یہ سبزری حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پروگرام ہے وفا کی حکومت کی اب دوسرا پروگرام ہے پنجاب حکومت کا جو کہ نگے بان راشن پروگرام کے نام سے انہوں نے جو ہے وہ چلایا ہے اب اس پروگرام کے ذریعے صرف پنجاب کے لوگوں کو تقریباً پینسر سے ستر خندان کو جو ہے وہ یہ راشن بالکل فری دیا جائے گا تو یہ صرف پنجاب کے لیے ہے اور پنجاب کی عوام جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہم تیسرے پروگرام کی بات کرتے ہیں تو تیسرے پروگرام جو ہے وہ کے پی کے کے لیے ہے کے پی کے کے وزیراعلا نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنے صوبے میں تقریباً نو لاکھ خندانوں کو دس آزار روپے کیش دیں گے تاکہ وہ اس مہنگائی میں جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے راشن وغیرہ خرید سکیں اور رمضان کے مہینے میں ان کا گھر چلانے کے لیے ان کو کچھ جو ہے وہ سپورٹ مل سکے تو کے پی کے میں جو ہے وہ یہ دس آزار روپے کیش دیے جائیں گے پنجاب میں فری راشن دیا جارہا ہے اور باقی پورے ملک میں جو ہے وہ ایک راشنکالک پروگرام ہے جو کہ یوٹلٹی سٹور کے اوپر آپ کو کچھ ریایت کے ساتھ دی جائے گی اب دو صوبے اور بھی رہتے ہیں ایک سندھ اور اس کے علاوہ بلوچستان اب ان دو صوبوں کے گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کے لیے کونسا پروگرام لانا ہے کونسی سہولت دینی ہے یہ فیصلہ ابھی آنا باقی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ صوبے کونسا فیصلہ لیتے ہیں فیلال انہوں نے کچھ بھی جو ہے وہ واضح نہیں کیا ہے فیلال یہ تین پروگرام جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں اور ان پروگراموں کی شروعات جو ہے وہ پہلے رمضان سے شروع کیا جائے گا مگر یہ جو نگے بان راشن پروگرام ہیں اس کو جو ہے وہ ابھی ٹیسٹ کے لیے شروع کیا گیا ہے کچھ زلوں میں ان کا راشن جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ یہ راشن دے رہے ہیں مگر باقاعدہ اس کا آگاز جو ہے وہ پہلے رمضان سے ہوگا اور پہلے رمضان سے لے کر یہ سارے پروگرام جو ہے وہ ان کی سہولت عوام کو ملنا شروع ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ